ہلو ایبریوان ویلکم ٹو بیک مائی چینل ایٹر جی کا کھانا کھجانا میں آپ کا سواگت ہے تو گائز آج ہم بنانے جا رہے ہیں آلو کے پراتے کیونکہ گائز سردی کا سیزن آ گیا ہے سردی کے سیزن میں سردی کے سیزن میں آلو جو ہے نئے آتے ہیں وہ نئے آلو مطر جو ہے بڑی اچھی لگتی ہے کھانی میں سردی میں جو ہے نئے آلو جو آتے ہیں جو بڑی سوادش لگتے ہیں اس کے آلو کے پراتے واہ بھائی واہ لا جواب اور گھر کی فرمائیس بچے کی فرمائیس کی آلو کے پراتے کھانے ہیں تو آج ہم آلو کے پراتے بنانے جا رہے ہیں سردی آلو کے نہیں آلو مطر کے آلو مطر کے پراتے کے لئے ہم آلو لیں گے ایک سے ڈیل کلو آلو اور مطر لیں گے آدھی کلو مطر اور پیاج حریمیس ادرک لہسن اور دیر سارا ہارا دنیا اس سب سامنگری لے لیں گے اور حریمیچ اور پیاج جو ہے ہم بارک بارک کاٹ لیں گے اور ادرک لہسن کو ہم خلوتے میں کوٹ لیں گے اور مطر کو چھیل کے ہم نے حلکہ سا بوائل کر لیا آپ بوائل کر لیں یا حلکہ سا پرائی بھی کر سکتے ہیں اسے پرائی کرنے کے بعد ہم اسے ساری چیزوں کو مکس کر لیں گے آلو میں مکس کر لیں گے آلو میس کر کے اسی میں سب مکس کر لیں گے اس کے بعد ہم اس میں اپنے مسائلیں ایٹ کریں گے نمک سوادنسا دھارا سکھا دنیا لال میچ اور اپنے سوادنسا لال میچ ایٹ کریں گے اس کے بعد ہم سواب جو کی ہمیں بڑی اچھی لگتی ہے آپ سواب یا جوانچو بھی کھاتے ہو ایٹ کر سکتے ہیں اپنے آلو کے پرائٹے میں تو ہمارے خلالے سواب کا ٹیچ جیدہ اچھے لگتا ہے تو ہم سواب استعمال کرتے ہیں تو ہمارے آلو کے پرائٹے بنانے سٹارٹ کرتے ہیں تو ہم نے آٹا لگا لیا ہے آٹا لانے کے بعد ایک روٹی بیل لی ہے روٹی بیلنے کے بعد اس میں ہم آلو کے بھرتے کی دھر ساری فیلنگ ایٹ کریں گے جس سے ہمارا پرائٹا بڑا اچھا بنے گا کیونکہ ہمارے گھر میں سبھی کو آلو کا دھر سارے فیلنگ کی کے ہی پرائٹے پسند ہیں تو ہم نے اس میں دو سے تین چمچ فیلنگ بھر لی ہے اور اس کے بعد ہم نے اسے اچھے سے لوئی بنا لیں گے اور جو اوپر جو ایکسٹرا آٹا ہے اسے ہٹا دیں گے اسے ایکسٹرا آٹا ہٹا کے ہم اسے اچھے سے بھیل لیں گے ہلکے ہاتھوں سے بھیلیں گے اور اس کا آٹا ہم سوپٹ ہی ماریں گے ٹائٹ نہیں ماریں گے بلکل سوپٹ ڈو ہوگا اسے ہی ہمارے پرائٹے اچھے آئیں گے تو ہم یہ اپنا پرائٹہ بھیل رہے ہیں بلکل ہلکے ہاتھوں سے جس سے ہمارا پرائٹہ بلکل بھی فٹے نہیں کیونکہ اس میں پیلنگ زیادہ ہے اس لئے سے فٹ سکتا ہے تو اس لئے ہم ہلکے ہاتھوں سے بھیلیں گے دیکھیں فرینڈز ہم نے اپنا پرائٹہ بھیل لیا ہے ہلکے ہاتھوں سے بھیلنے کے بعد ہم اسے ہم تو ویپر ڈال کر اسے اچھے سے سیکھنے کی پروسس سٹارٹ کریں گے دیکھیں فرینڈز ہلکے ہاتھوں سے بھیلنے اس لئے ٹائم لگ رہا ہے تو یہ پرائٹے بہت ہی یمی لگتے ہیں بہت دیشوادشت بنتے ہیں آپ یہ ایک بار کھائیں گے تو کھاتے رہ جائیں گے اور آپ کے بچوں کو آپ کے فیمیل میں اس کو سب کو پسند آئیں گے دیکھیں فرینڈز ہم نے تب ویپر ڈال دیا ہے ہم نے پرائٹہ تو یہ ہمارا پرائٹہ سکھنے کے لئے تیار ہو رہا ہے دیکھیں فرینڈز آپ کو یہ ریسپی ہماری پسند آئے تو ہمارے چینل کو سسکرائب کریں پریس بیل لیکن اور سیئر می ویڈیوز اور لائک می ووڈیوز تو یہ پرائٹے بڑے لازوہ بنتے ہیں اب جسے بھی کھلائیں گے ریال میں ان کا کہنا ہوا واقعا سوادھ ہیں یہ پرائٹے سبھی کو پسند آئیں گے اور آپ ٹرائ کریں ٹرائ کریں ہم تو یہ تیل کے ہمارے خمدے تو یہ صد تیل کے ہی پسند ہے سبھی کو آپ کو گھی پسند دو آپ کی لگا کے سیکھیں لیکن ہمارے ہاں تو آئل کے ہی پرائٹے سبھی کو پسند ہے تو ہم آئل کے پرائٹے بنا رہے ہیں دھیر سالہ اور دھیر سالہ آئل لگا کے اچھے سے شیکیں گے سے اسے جب تک سیکھیں جب تک یہ کرسپی نہ ہو جائے اچھی طریقے سے کرسپی نہ ہو جائے تو دیکھیں فرنس ہمارا پرانٹھا کتنا اچھے سے سیکھ رہا ہے اسے ہم کرسپی ہونے تک سیکھیں گے اور گائز آپ کو یہ ریسپی پسند آئے تو لائک اینڈ کمنٹ جرور کریں اور اپنا ریویو دے کہ آپ کو ہمارے پرانٹھے ٹیسٹ میں کیسے لگیں آئی ہوب سبھی کو پسند آئیں گے نہ تو آپ بولی نہیں پائیں گے ہماری ریسپی کیونکہ آئی ہوب سبھی کو پسند آئیں گے کیونکہ یہ بنتے ہی اتنے لازو آئے سلدیوں میں اور آلو کو پرانٹھے ہو جائے تو گجب ہی ہے تو آپ کھائیں کھلائیں بچوں کو کھلائیں اپنے ماتا پتا کو کھلائیں اور ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو یہ پرانٹھے کیسے لگیں آلو مطر کے پرانٹھے تھینکس ٹو